میرے آقا حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار نہیں تھما تھا ان ظالم یزیدیوں کے ظلم کا بازار ابھی نہیں تھما ہے ان ظالم یزیدیوں نے تمام خیموں میں آگ لگا دی تمام خیموں میں جب آگ لگی چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں تھے مستورات خیمے کے اندر تھیں عورت خیموں کے اندر تھیں ازواج متحرات خیموں کے اندر تھیں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بی 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 شہربانوں خیمے کے اندر بہن زینب کو اللہ عن رب العزت نے ایسی استقامت عطا فرمائی تھی کہ آج بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا اہم کردار میدان کربلہ میں امام حسین کا نہیں تھا جتنا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا تھا کتنا بڑا کردار تھا حضرت زینب کا حضرت امام زین العابدین ہیں امام زین العابدین خیمے کے اندر تھے اور ان ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دی حضرت زینب رضی اللہ عنہ خیمے کے اندر جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر کے باہر بٹھاتی ہیں اس کے بعد میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ ایک جوان کو اپنی پیٹ پہ لاد کر کے خیمے کے اندر سے باہر لا کر کے رکھتی ہیں اتنا بڑا کردار حضرت زینب کا حضرات حضرت زینب نے امام زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا ہے حضرت امام زین العابدین کو لاکر کے باہر بٹھا دیتی ہیں خیموں کے اندر آگ لگاتی گئی ان ظالمی عزیدیوں نے تمام مسکورات کے سروں سے چادریں چھین لیں جن کے سر کے بال کو آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا تھا جن کے سر کے بال کو آسمان کے چاند نے نہیں دیکھا تھا جن کے سر کے بال کو آسمان کے ستاروں نے نہیں دیکھا تھا آج ان کے مقدس سروں سے اپنی چادریں چھین لیں گئی ہیں اللہ اکبر کیسا قیامت خیز وہ منظر ہوگا حضرت سکینہ بالیاں پہنے ہوئے تھیں کانوں میں انزا ایک ظالم یزیدی نے وہ بالیاں ایسے چھینی کہ آپ کے کانوں سے خون ظاہر ہو جاتا ہے لیکن یہ سب سبر کر رہے ہیں سبر سے کام لے رہے ہیں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک ظالم یزیدی نے اپنے قبضے میں لے لیا تمام شہدہ کے سروں کو اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے اب میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تھے جمعہ کی نماز کا وقت تھا جب میرے آقا حسین نے شہادت کا جام کیا تھا میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں حضرت زینب کا کردار دیکھو حضرت زینب سے محبت کا دم بھرتی ہو حضرت فاطمہ سے محبت کا دم بھرتی ہو مسلمانوں میدان کربلا کا حال سنو اپنے سیرے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو جب اثر کی نماز کا وقت آتا ہے تب حضرت زینب تمام مستوراز سے فرماتی ہے کہ اب چلو اثر کی نماز کا وقت آگیا ہے چلو اثر کی نماز پڑھ لیتے ہیں گھر کی عورتوں نے کہا تھا کہ یہاں پر پانی کہا ہے آپ فرماتی ہیں پانی نہیں ہے تو تیمم سے تیمم کر کر کے نماز پڑھو لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے حضرت گرامی میرے نبی فرماتے ہیں جو فجر چھوڑ دے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے جو زہر کو چھوڑ دے اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے جو اثر چھوڑ دے اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے جو مغرب چھوڑ دے اس کے اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے جو عشاء کی نماز چھوڑ دے اس کی نیند سے برکت ختم کر دی جاتی ہے اس کی نیند سے آرام ختم کر دیا جاتا ہے موسیقی